نمازکار دوستو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ستنا نرسری میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز یا گلاب کے پودے کے بارے میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے پاس یہ گلاب کا پودہ ہے جو فلاورنگ تو کر رہا ہے مگر اس کی جو کالٹی ہے بہت ہی پور کالٹی ہے فلاورنگ تو ہو رہی اس میں مگر جو فول ہیں بہت ہی چھوٹے آکار کے آرہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو اس پودے کی تھوڑا کیار میں آپ کو بلیک لیکویڈ فرٹلائزر آپ کو اپلائی کا لیک لیکویڈ فرٹلائزر ہے جسے میں اس پودے پر آج اپلائی کرنے والا ہوں تو دوستو اس سے پہلے جان دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیار کیسے کرنے ہوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے گلاب کے پودے کی مٹی مٹی آپ کو اس میں نورمل مٹی لینا ہے کالی مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا رید مکس کر کے گوگل کی خواہج میں اس کر کے آپ کسی پرکار کی مٹی کو جائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھنے میں کافی خوب پورت ہے ایک ساتھ یہ جھوڑنے بہت سارے پھول لیتا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے جو پھول جو پرانا ہو گیا اسے آپ کو پنچ کر کے مہا سے الگ کر دینا جیسے یہ پورا فلابنگ یہاں تک ہو جائے گا تو پھر میں اسے کم سے کم پانچ کتھیوں والے ہوں سے یہ دیکھیں یہ جسے یہاں پہ بھی تین پتیزیں ہیں اور یہاں پہ اس میں پانچ پتیには یہ پانچ پتی والے ہسے سے میں اسے کٹ کر دوں گا ٹال کو جس سے کیا ہوگا کی نئی برانچیں تجھیں گے خوب ساری نئی برانچیں آتی رہیں گے آپ دیکھ پار Ready میں دیکھیں کئی ط IciUS ساری نئی یہ ہے یہاں سے ہی آ اور یہ جاں وہ بھی یہ جہاں جہاں یہ اس کی آئی جیسے سسٹم جو ہے دیکھ رہا ہے ان سب جگہوں سے یہ مہینے برانچیں دے گا تو دوستو اس کی کیئر میں آپ کو کیا کرنا ہے کم سے کم مہینے یا 20 دن میں ایک بار اس کی گڑائی کر دینا ہے گڑائی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو خرب کا افضار ہوتی ہے تو دوستو اب اس کی ایک دیل انچ گڑائی کا کیجئے پڑائی کرنے کے بعد اس میں فٹیلائزر ایٹ کھیجئے فٹیلائزر آپ گوبر کی خاد بھی یوچ کر سکتے ہیں اور یہ بیک ڈوکٹ فٹیلائزر جسے میں نے اپنے گھر پر ہی تیار کیا ہے اسے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیک ڈوکٹ فٹیلائزر میں نے بنایا ہے چائے پتی بیک کیسے تیار کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس فٹیلائزر کو تیار کرنے کے لئے ایک گلاس پانی لینا ہے اور پانی لینے کے بعد اس میں دو تین چمچ چائے پتی کے ڈال دیجئے کم سے کم اسے گھنٹوں بھر بھیگانے کے لیے رکھ دیجئے بھیگنے کے بعد جب چائے پتی پھول جائے تو اسے چھان کر چھاننے سے الگ کرنے کے بعد جو لیکوڈ بچے اسے آپ گھڑائی کرنے کے بعد پودھے پر اپلائی کریے بہت اچھی خواد ہے اس سے اس کو بہت سارے پوشک تک مل جاتے ہیں اور پودھا جو ہے اچھی طریقے سے گروہ کرتا ہے گلاب کی کیر میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے گلاب کی کیر پاس اس سے پھول جو دیتا رہے تو آپ اسے وہاں سے پنچ کر کے عبت کرتے رہے اس کی کیر میں اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے یہ لگ بھگ ہر سیجر میں پھول دینے والا پودھا ہوتا ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے گلاب کی کئی برائیٹی آتی ہیں یہ دیکھئے یہ تو پنک کلر ہے پاس ریڈ بھی ہے پنک بھی ہے یلو بھی ہے اور بھی کئی طرح کے کالے نیلے کئی کلروں کے کلاب آتے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو میری طور پتائی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو